اچھا میں اس پہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک کانٹروورسی شروع ہو جائے لیکن آپ بالکل جواب دے دیجئے گا لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے خواتین کے مسائل کی مسائل ہے کیا تھوڑی سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا ایک آپ کو راجدہ شویب کی چھوٹی سی رپورٹ دکھا رہے ہیں پاکستانی خواتین ہر میدان میں برچر کا حصہ لیتی ہیں لیکن ان کا با اختیار ہونا ایک سہانے سپنے کے سوا کچھ نہیں پارلیمنٹ میں چار سو اکتالیس ارکان میں سے خواتین کی تعداد نوے یعنی صرف بیس فیصد ہے جبکہ سیول سوریسز میں ان کی شمولیت محض پانچ فیصد تک محدود ہے عورت جو ہے وہ امپاورٹ ہوگی با اختیار ہوگی پورا سماج با اختیار ہوگا تو یہ کنیکشن آج تک ہم نہیں بنا پائے ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق دو ہزار بائیس کے دوران پاکستان میں سنفی امتیاز چھپن آشاریا چار فیصد ہو چکا جبکہ عالمی سنفی انصاف میں پاکستان ایک سو چھالیس ملکوں میں ایک سو پینٹالیسویں پوزیشن کے ساتھ بدترین سطح پر ہے کسی طرح کسی موجزے سے پڑھ بھی جائیں تو پھر نوکری نہیں کرنے اور اگر وہ نوکری کرنے نکل بھی جائیں تو سنفی حراسہ ہوتی ہیں پھر ان کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں صرف اکیس فیصد خواتین ہی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی جدوجہد میں مصروف خواتین جسمانی طور پر حراسہ کیے جانے کے ساتھ سائبر کرائم کا بھی شکار بنتی ہیں آپ کو بندہ ایک انسیف بھی فیل کرا سکتا ہے صرف اپنی پریزنس سے جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں ہمیں گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا کس ٹائم پہ گھر سے نکلنا ہے دوسروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی صحافی خواتین بھی محفوظ نہیں اور ان کی زبان بندی کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس تک پامال کر دیا جاتا ہے کیامرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشتہ شوئب کیپٹل ٹاک اسلام آباد شازیہ مری صاحبہ یہ مسائل واقعی جنون مسائل ہیں یا بس ایک فلائٹ آف میجینیشن ہے یہ جنون مسائل ہے اگر کوئی کہے کہ یہ کانٹروورشل بات ہیں تو میں ان سے اتفاق نہیں کروں گی میں کسی کی بھی سپیس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کروں گی ہر انسان کو اپنی جو سپیس ہے اس میں اپنی بات کہنے کا حق ہے لیکن اپنی بات کہنے کے ساتھ کسی اور کی بات کو کانٹروورشل کہنا بہت غلط بات ہے اور جتنے بھی یہ حقوق آپ نے بیان آپ نے بھی کیے بہن نے بھی کیے اور سبحات صاحبہ نے بھی کیے یہ تو تمام عورتوں سے related ہے تو اس میں ہم کیوں فرق کرتے ہیں ہم فرق کر کے اپنی پورے قوز کو divide کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں یہ ہم سوچتے نہیں ہیں بحیثیت عورت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم جب divided نظر آتے ہیں اور آمنے سامنے نظر آتے ہیں تو کہیں اسی مرد کو یہ تسکین ملتی ہے جو اس طرح کا سنفی انصاف نہیں ہونے لیتا چند مخصوص مرد چلیں چند مخصوص کہے کے آپ اپنے دل کو خوش کر لیں لیکن میں کہوں گی چند مخصوص ہمارے ساتھ ہیں لیکن کئی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور جو کئی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کی دل کو تسکین ملتی ہے جب وہ عورتوں کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں اور پھر کسی کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی ایک عورت ہی کہتی ہے کہ جی یہ عورت controversial بات کر رہی ہے میں سمجھتی کوئی عورت controversial بات نہیں کر رہی ہر عورت کی اپنی پریشانی اپنی تکلیف اور اس پریشانی اور تکلیف کی severity ہے مطلب آپ ایک عورت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے اپنی کرسی سے اٹھ کر کوئی کام کرنا ہے تو اب یہ میرا ہی فیصلہ ہوگا اور اس کا بھی آپ مزاق اڑانے لگتے ہیں اچھا اس کے باوجود یہ جو آپ کہہ رہی ہیں باتیں ساری صحیح باتیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے باوجود ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن پہ آپ فخر کر سکتے ہیں ایک میں بہت لمبی فیرست آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں صرف چند نام رکھوں گا محترمہ فاطمہ جناہ محترمہ بینظیر بھٹو آسمہ جانگیر صاحبہ نگار جوہر صاحبہ پاکستانی فوج کی پہلی خاتون لیفٹنینٹ جنرل جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جا جائیں مریم مختیار پاکستان کی پہلی شہید فائٹر پائلٹ ملالا یوسف زئی نوبل انام یافتہ صبحہ درزیوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفہ کریم دوزار چار میں سب سے کم عمر مایکرو سافٹ سرٹی فائٹ پروفیشنل کا خطاب حاصل کیا نسیم حمید ساؤتیشن گیمز میں دنیا کی تیز ترین پاکستانی خاتون شرمین عبیت چنائے مہگ گل صرف پندرہ سال کی عمر میں شترنج کی وہ عظیم کھلاری بن گئی ہے تو میرے پاس ایک لمبی فیرست ہے تو آئیشہ سید صاحبہ خواتین کی ہم فخر بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں ایسی خواتین موجود ہیں لیکن پھر بھی خواتین کے عالمی دن پر بحیث یہ ہو رہی ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ دوسری خواتین سے اتفاق نہیں کرتی پرسپیکٹیو کا فرق ہے حامد صاحب میں تو پہلے سبحت جواب دے تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ حملہ کرنے والے یہ لوگ تھے اور ابھی بھی دیکھیں ان کا پہلے بھی ہم پہ یہی بات ہمارے بارے میں انہوں نے کہی اور اس وقت ہماری ریلی ختم ہو چکی تھی دو ہزار انیس کی اور ان کی ریلی آئی اور کوئی یہ ایک سائٹس ہے کوئی ڈنڈا بردار اور ان پر ڈنڈے برسا ہے ٹھیک ہے آج ہماری ریلی بلکل الگ روڈ پہ تھی چائنہ چوک پہ ان کی بلکل الگ دی ہمارا تو ان سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں اور نہ ہی ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں لیکن یہ ہے یہ ضرور یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ انٹرنیشنل لاؤز بھی اٹھا لیں آپ یونیورسٹل ڈیکلیریشن آف ویمن رائٹس اٹھا لیں آپ یون لاؤز اٹھا لیں آپ سیڈا اٹھا لیں تمام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس مارشے اس کلچر اس کے مذہب کا احترام کریں یہ اسلامی جمہور پاکستان ہے اور یہاں پہ ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اور مسلسل پارلمنٹیرین خواتین سب سے زیادہ بزنس لے رہی ہیں یہ میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں میرے بھی آپ لوگوں نے ریکارڈ جو مختلف انٹرنیشنل رپورٹس ہیں اس میں دیکھئے کہ ٹاپ فائٹ میں رہا تو تمام جو خواتین ہیں اسمبلی میں ان کا بزنس کتنا رہا ان کا فیلڈ میں کتنا کام رہا کتنا انہوں نے ایڈوکیشن میں کام کیا کتنا انہوں نے سسٹینیمل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کیا تو حامیج صاحب یہ بات غلط ہے لیکن یہ چیز میں اس کا تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گی کہ وہ چیزیں جو یہاں کا ایک کلچر ہے ایک مذہب ہے دیکھیں میرا تعلق سوات سے ہے اور میں نے سوات میں نائنٹی ون سے جب میں خود بھی چھوٹی سی تھی اس وقت سے میں نے ایڈوکیشن پہ کام کیا اس وقت سے میں نے ہیلٹ پہ کام کیا ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ کام باتیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں وہ کنٹروورشل باتیں ہیں کونس نہیں یہ کوئی یہ حقائق ہیں یہ حقائق ہیں لیکن حامیج صاحب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نعرے پچھلے دنوں پچھلے سالوں انہوں نے لگایا ہے یا ابھی جس طرح سے مطلب ایک اشتعال کیوں دلا رہے ہیں کیوں قوم کو اشتعال دلا رہے ہیں آپ کس نعرے کی بات کر رہی ہیں دیکھیں بہت سارے نعرے آپ ان کے نعرے خود ہی لگا لیں سن لے تو آپ کو سمجھا جائیں اس اسلامی جمہوری پاکستان میں کیا ایک عورت آرام سے بس میں سواری کر سکتی ہے بس میں بیٹھ کے جا سکتی ہے کہ ایک اکیلی عورت اس سڑک پر چل سکتی ہے مجھے پلیز کوئی یہ نہ بتائے کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے نہ عوض باللہ نہ ہمارا یہ دین ہے نہ ہمارا یہ کلچر ہے تو مہربانی کر کے عورتوں کو اپنے فیصلے لینے دیجئے اور عورتوں کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کسی اور سے کہ ان کے مسائل کیا ہیں انہیں پتا ہے ان کے کیا مسائل ہیں میں بہت خوش ہوں کہ عورتوں کی الگ بسیں چل رہی ہیں لیکن کیا یہ ایڈیل معاشرے کی نشانی ہے کہ عورتوں کے الگ بسیں چلانی پڑتی ہیں یہ ایک ایسے معاشرے کی نشانی ہے جہاں غلازت اس قدر ہے کہ ایک عورت اس بس میں نہیں بیٹھ سکتی جس میں مرد سوار ہو تو یہ تو ان کا بھی مسئلہ ہے وہ میری بہن کا مسئلہ ہونا چاہیے نا تو اس میں پانچو بسی تو ہونی ہی نہیں چاہیے کلیں حامد صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ یہ مسائل ہیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ خاتون کو مارا جا رہا ہے بارہ کہاں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ریاست جو سنبھالے ہوئے ہیں جو سیٹوں پہ برا جمعہ ہیں وہ کہاں ہیں اس خاتون کا فیصلہ کون کرے گا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کیا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو نور مقدم کے ساتھ ہوا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو کراناز کے ساتھ ہوا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے جو ایف نائن پارک میں ہوا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے جو آج ان خواتین کے ساتھ ہوا ریاست اپنی ذمہ داری آپ جن ایشوز کا ذکر کریں معاشرہ کیسے بدلے گا ریاست قانون بناتی ہے ایمپلیمنٹیشن کرتی ہے قانون ہے ریپ کے خلاف یہ قتل غیرت قبیلہ وہ کہا ہے یہ چیزیں معاشرے میں تبدیلی سے رکھتی ہیں قانون 50% ہے لیکن 50% تب ہوگا جب یہ چیزیں عملی طور پر وہ لوگ دریں گے کوئی دریں اس بات سے کہ بس میں سوال لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا کوئی ڈرے گا وہ نہیں ڈرہ اس لیے عورت کے لیے الگ بات چلانی پڑے آپ کی یہ جو پوری انتظامیہ ہوتی ہے یہ ایک غلازت ہے جس دماغ کی چلے میرا خیال یہ ہے کہ آپ دونوں انہی ایشیوز کا ذکر کر رہی ہیں جو کہ عام پاکستانی خاتون کے ایشیوز ہیں لیکن سباد رزوی صاحبہ کا کہنا درست ہے کہ پرسپیکٹیو کا فرق ہے